اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی آٹوکیٹ کا یوز کرتے ہوئے کوئی بھی پلان کس طرح بنایا جاتا ہے اس کی شورٹ ٹرکس بتاؤں گا کہ سمپلی کیا پرسیجر اڈوب کریں تو آپ کا جل سے جل وہ پلان آپ آٹوکیٹ میں ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہ آج میں نے پلان لے لیا ٹھیک ہے اس کا ہم بنائیں گے پلان ویو بنائیں گے اس کا اور جو بھی اس کے سیکشنز بغیرہ ہوتے ہیں وہ آج ہم اس میں بنائیں گے تو اس کو آپ ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لیا ہے دس مرلے کا پلانٹ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ اس طرح لیندھ وائز یہ 65 فیٹ ہے اور یہاں پہ یہ ہائٹ وائز یہ کتنا ہے یہ 35 فیٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کلے لے آپ میں ہاں سے تھوڑا لہ رہا ہے ای تنک یہ اس میں 35 اٹھیک ہے تو یہ ہے لہور کا ٹھیک ہے بحریہ ٹاؤن کا پلانٹ ہے تو اس میں لہور میں جو مرلے ہاں وہ کام ہے تو ہم اس ہمارا جو ملتان ایریا اس ایریا میں جو یوز ہوتا ہے یوزلی وہ سیونٹی فائی فیٹ اور تھرٹی سکس فیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو سیونٹی فائی فیٹ لے کے چلیں گے اور یہاں پہ اس کو تھرٹی سکس فیٹ لے کے چلیں گے باقی تھوڑی بہت ڈیمیشنگ اوپر نیچے ہم اس کی چینجنگ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی چینج کرنے کا ہی اس کا طریقہ دیکھ رہے گا کہ کسی پلین کی چینجنگ وہ کی جاتی ہے تو وہ چینج کریں گے ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ پلین اس طرح کا ہی شو ہو گا جس طرح یہاں پہ یہ گراؤن فلور اس کا شو ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ گراؤن فلور ہے اس کے بعد ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں فرس فلور آ جائے گا یہ فرس فلور ہے اس کا اور فرس فلور میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں اس طرح بنانے ہیں ٹھیک ہے ڈیمنشنز اس کی اس طرح ہی دینی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ اس میں آن کر لیتے ہیں پہلے ہم نے آٹو کیٹ آن کیا اس میں ہمارا اس کو بڑا کر لیتا ہوں سٹارٹ ڈرائنگ پہ جائیں گے یہاں پہ سمپلی ڈرائنگ بناتے ہیں اور اس میں آپ یونٹ پہلے اپنے یونٹ سیٹ کرنے ہوتا ہے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لیمٹس دینے ہوتی ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنے ہوتا ہے اس میں آپ اٹھٹیٹیکٹرل یونٹ ڈی لیں ان چیز میں رکھ لیں اس کو ٹھیک ہے اور تو کر دیتے ہیں واقعی ہماری پرسیزن جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھ لیں جتنی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو یہ اکوریسی ہم اتنی کرتے ہیں اس کو یہ ہمارے ہوگی اب اس کے بعد ہمارا کام نوطر لیمٹ اس کو دینا اب اس کو لیمٹ دینا ہے لیمٹس کے لیے لیمٹس کلک کریں گے اور اس میں آپ نے ایکس ایکسز اور پھر وای ایکسز دینی ہے تو پہلے آپ اس میں انٹر کر دیں کہ لوئر اس کو دیکھیں آپ لکھا ہوئے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ ریسیٹ موڈل سپیس لیمٹس سپیسیفائی لوئر لیفٹ کورنر ٹھیک ہے لوئر لیفٹ کورنر آپ بتائیں زیرو کومہ کومہ بھی دبا سکتے ہیں دوسرے ٹیم میں جانے کے لیے یا پھر ٹیم بھی دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کومہ دبا دیتا ہوں ایکس اور وائے میں لوئر لیفٹ کورنر جو ہے وہ زیرو زیرو پہ ہے میرا دین آپ اس کو انٹر کر دیں پھر آپ اس کو اپر رائٹ کورنر بتائیں گے اپر رائٹ کورنر آپ اس کو بتا سکتے ہیں یعنی کہ پہلا جو رائٹ کورنر ہے وہ آپ زیرو زیرو اوریجن پہ رکھا ہے اور دوسرا آپ کی در رکھنا جا رہے ہیں آپ تقریباً اتنی لیمٹ دیں جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے کتنا فیٹ ہے آپ کا سیونٹی فائی فیٹ ایکس میں وائے ایکس میں اور تھرٹی سیکس فیٹ جو ہے وہ ایکس میں تو آپ اس کو بڑھا کے ایکس میں فوٹی کر لے فوٹی فیٹ یا پھر آپ سکسٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سکسٹی فیٹ کوما خود کورس کے بعد آپ کو جو ہے سیونٹی فائی فیٹ اتا رہا تو ادھر آپ ایٹی کرنے ایٹی آئی تینک ای Jenna 90 کر لیتے ہیں نائنٹی فیٹ ٹھیک ہے تو نائنٹی فیٹ اینٹر اب اس کے بعد آپ نے انٹر دبادیا اس کے بعد آپ نے زوم آل کرنا ہے ٹھیک ہے زیڑ انٹر زوم آل ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے میٹ آ چکے ہیں اب اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے لیئر سیٹ کرنی ہے لیئرز ان ایسینس کے آپ نے بندانا ہے کہ یہ لیئر مطلب والز جو ہیں اس کے علیہ در لیئرز ہوں گی جو ونڈو ہے اس کے علیہ در لیئرز ہو گی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اور کلر میں لیئر ہے یہ جو سیڈیاں بنی ہوئی ہیں اسی طرح ونڈو جو ہے اس کا اور کلر ہے جبکہ وال کا اور کلر ہے اسی طرح دروازہ لگا ہوئے اس کا گرین اور کلر ہے تو مختلف جو شیڈز وغیرہ دیں گے آپ اس کے اور کلر ہوں گے لوئر روپ دی ہے اس کا اور کلر ہے تو اسی طرح جو جو آپ نے چیزیں ایٹمز ہیں دینے ہیں ان کے علیہ در سے ایک لیئرز بنا لیں کہ آپ نے اگر ونڈو بنانے تو اس میں جو لائن یوز کریں گے اس کی پروپٹی کیا ہوگی تو اس کو ایک لیئر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں جو جو چیزیں اس میں یوز کرنی ہیں ان کی ہم علیہ در علیہ در لیئرز بنا لیتے ہیں دوسرا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے لیئرز بنانے کا یونٹ لیمیٹ فلس کے بعد اس میں ہمیں بنانا ہوتا ہے لیئرز کو اب لیئرز میں کون کونسی لیئرز آ جاتی ہیں یوزیلی آپ لیئر پروپٹیز میں جا سکتے ہیں اس میں آپ یہاں پہ ایک لیئر بنی ہوئی ہے اس لیئرز کو نام دے سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ نیو لیئرز بنا سکتے ہیں یہاں پہ جا کے بھی اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں نیو لیئر ٹھیک ہے یہ لیئرز آپ بنا لیں فرض کریں ایک آپ نے وال دینے ٹھیک ہے پہلے کام ہے تو آپ کا وال دینا پھر اس کے بعد وال وال میں آپ کونسی لیئر یوز کرنا جا رہے ہیں وال کا آپ جو رکھنا جا رہے ہیں وہ سفید جو آپ کی وال ہے وہ کس کلر میں رکھنا جا رہے ہیں آپ فرض کر لیتے ہیں وہ سفید ہی رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکی کرتے ہیں اس کا کلر سے اس کے بعد نیو لیئر ایک اور لیئر بنا رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں ونڈو ٹھیک ہے تو ونڈو ایک لیئر بنانا ہے آپ نے پھر اس کے بعد ایک اور لیئر بنا لیتے ہیں اس میں آپ اس کو کہہ دیں کہ دور ٹھیک ہے آپ نے ایک دروازہ بھی بنانا ہے اس کا علیہ در لیئر بنا لیں ساری آئٹمز کا علیہ در لیئر آپ بناتے جائیں گے اسی طرح پھر اس کے بعد دور کے بعد سٹیرز آ سکتی ہیں اس کے علیہ در لیئر بنانے آپ اسی طرح مختلف آئٹمز جو ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں پورچ گراج کے اوپر آپ شیڈ دیں گے اس کے اوپر ٹیریس جو ہوگا اس کی علیہ در پورٹس شو کریں گے ٹھیک ہے پورٹس آ گیا پھر اس کے بعد آپ نیو لیئر بنانے اس میں آپ ہیچنگ ہیچنگ ہم نے پیچھلی لیکچر میں پڑھا کہ ہیچنگ کیا ہوتی ہے ہیچنگ کسی بھی چیز کو کٹنگ میں شو کیا جاتا ہے ایکچولی ٹھیک ہے تو اس کی علیہ در سے ہم شو کریں گے کہ یہ ہیچنگ ہے تو اس کا کلر علیہ در ہوگا ٹھیک ہے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد نیو لیئر بنا دیتے ہیں اس کے بعد آ سکتا ہے کہ ہم جو ٹیکس لکھیں گے اس کا علیہ در کلر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیکس کا بھی ایک علیہ در آئیٹم ہے جو جو آپ نے چیز ہے ایک دیفرنٹ رکھنی ہے دوسرے سے جو ایک آئیٹم ہے علیہ در سے پورا تو اس کا علیہ در سے لیئر بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے فرنیچر رکھنا ہے اس میں آفٹر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے فرنیچر کی لیئرز بنانی ہے ٹھیک ہے فرنیچر بھی رکھنا پڑے گا اسی طرح آپ نے کہہ لے کہ ڈیمینشنز دینی ہے ٹھیک ہے اس کا لیئرہ رہا ہے یہ ڈیمینشنز کی لیئرہ رہا ہے اب ان کو لیئرہ کلر دے دیں آپ ونڈو کا کلر دے دیں فرض کر لیتے ہیں یہاں پہ بلیو ڈارک بلیو ٹھیک ہے تو یہ ونڈو کا کلر آ جائے گا اسی طرح آپ ڈور کا کلر دے دیں آپ جو واضح نظر آئے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ڈارک کلر گرین دے دیں اور یہ اس کا آ جائے گا آپ یہ گرین کلر آ گیا سٹیرز کا اسی طرح آپ کلر چینج دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہ یہ سیڈیاں کو کلر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پورٹس کا کلر دے سکتے ہیں پورٹس کا جو شیڈ دیں گے اوپر اس کو آپ پنک رکھ لیں اوکے انڈ دین ہیچنگ ہیچنگ کیا ہے ہیچنگ کو کوئی اچھا سا کلر دے دیتے ہیں اس میں یہاں پہ اس کو ہم پیلے کلر سے بھی شو کر سکتے ہیں دین ٹیکس جو ہم لکھا ہوا ٹیکس ہوگا وہ ہم بلیک کلر سے بھی شو کر سکتے ہیں لیکن ہم کر دیتے ہیں اس میں اور فرنیچر کا جو کلر ہے وہ ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں وائٹ ٹھی رہن دیتے ہیں اس کو ہم ایک گری کلر کر لیتے ہیں اوکے انڈ ڈیمینشنز کا جو کلر ہے وہ واضح ہونا چاہیے جو نظر آئے کلر لی تو اس کے لئے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کرے ہیں ہم آل آپ لی اپکلر کردیں اس کو اوکے یہ سارے چیزیں بڑھ چکے نہیں پھر کا مدد så جو چیزoli کلر جو جو رکھیو اس لیئر کو آپ ایست کی تک کرتے اکے blowing لیے اس کے لئے کو تھو یہ آپ لوگ تو مدد اب کلگاات کی ہے پڑ اوٹ اس کے لئے اکنید لیئر کو آپ یہاں سے چیزار کر رہا کرتے ہیں اس کے لئے آپ ا Grö بچو کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے دین آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی لیے اب ہم چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ورک جو آج ہم نے بنانا ہے تو اس میں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈرائنگ اس میں ایکشلی ہم اس کو جا کے ایک تباہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو سامنے گراؤنڈ لو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے انکریمنٹ کرنا ہے 65 کو اب ہم نے بڑھانا ہے 75 تک ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم نے 65 سے 75 دے جانے تو میں اس کے 10 فٹ ہم اس کو بڑھانا ہے اور یہ 35 فٹ ہے تو 36 کرنا ہے اس کو میں اس کے ایک فٹ بڑھانا ہے اب میں جا کیا رہا ہوں اب مجھے اس طرح کرنا ہے اس میں سٹیرز کا سٹیرز کا دیکھیں آپ یہ اگر کچن یہ 9 فٹ کا یا 10 فٹ کا ہے تو اس سٹیر کا فاصلہ 10 فٹ کر رہا جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو بڑھا دیں کچن کو ٹھیک ہے انہیں سینس کے اس کو آپ ایک فٹ ادھر دے دیں یعنی کہ 35 میں پلس ایک کرنا ہے تاکہ 36 فٹ ہو سکے پہ ایک والا ہے تو ایک ٹھیک کی ہس آپ یہاں پہ رہے ہیں تاکہ آپ یہاں پہ سائزز ہسوڑ سکے آپ شکریہ easilysite فٹ جوٍ لمعبرہス 충سدی خواہ بوڑھ param اس میں آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں خود کو سوڑھا فرہا ہوں دس فٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے مثال ہے بڑھ الیت reviewed ان میں ایک فٹ دے دوں my 60 فٹ کردوں گا 35 فٹ جو ہس کی لیند ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کر دوں گا اس کی جو ویٹ تھے وہ پندرہ فوٹ کی بجائے سولہ فوٹ کر دوں گا means کہ ایک increment یہاں پر کر دوں گا تو پیشے بچ گئے نو نو فوٹ بچ گیا میرے پاس اب نو فوٹ میں میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ یہ پندرہ فوٹ یہاں پر جو لون بنے وہ فرنٹ وہ پندرہ فوٹ کا ہو تو میں پندرہ فوٹ یہاں پر increment کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے پندرہ پانچ پچھ یہاں چلا گیا پانچ فوٹ اٹھیک ہے اور پچھے رہے گا چار فوٹ چار فوٹ میں اکرمینٹ کرنے کے لیے مجھے اے میں چاہوں تو یہاں پیا ایک فوٹ یہاں پے دے دوں اور تین فوٹ یہاں پہ تکنیر کردوں یعنی کہ ٹونٹی کر دوں یا پھر اس کو میں یہی رہنے دوں اور اس کو ٹونٹی وان کر دوں تو دونوں کر سکتاz اک ایک یقرمینٹ یہاں کر دیتا ہوںَ ٹونٹی اس کو کر لے تم یہاں 2 sich ہوریزنٹل میں اس کو کنک کر دیتا ہوں تاکہ ایک گیارہ فوٹو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو یہ اس طرح انکریمنٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہی ہم ڈرائنگ گیوز کریں گے یہی پلین بنائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم پہلے اس کے آوٹر بانٹی بنا لیتے ہیں یہاں پہ آٹو کیٹ میں اب ہم نے لائن اپنی والل سلیکٹ کی ہے exist ایک یہاں سے ہم نے یہاں سے فرض کرتے ہیں آپ اس کو ہوریزنٹل کر لیں بالکل تو اس کے لئے آپ کو ایٹ دبانا پڑے گا یا پھر آپ سبھی اورسکونل مود آن کر سکتے ہیں یہ موڈ آن کر دیا آپ نے یہاں سے تو یہ آن ہوجاے گا تو یہ ہوریزنٹل کیتنا جانا ہے آپ نے یہاں پر تھی سکس فیٹ انٹر کرتے ہیں تھی سکس فیٹ کے بعد آج ہوئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہوریزنٹل کتنا جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ساری سیٹنگ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھیں کہ وہ آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ سیٹنگ ساری آپ کو پہلے اون کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ورک کرنے سے پہلے آٹو میک ایٹ میں وہ سیٹنگ اون ہونی چاہیے اب دیکھیں آؤٹر باؤنٹی بن چکی ہے آؤٹر باؤنٹی کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے آف سیٹ گرانا ہے ہمیں اس کے آؤٹر جو وال ہے اس کو بنانا ہے ہمیں ٹھیک ہے آؤٹر وال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4.5 جس پہ لوڈ نہیں آتا ٹھیک ہے جو والز پہ وہ 4.5 انچ کی ہوتی ہے تو یہ والز جو ہے 2.4.5 انچ کی ہے ساری اور بس یہاں پہ جو ہے یہ 9 انچ کی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں اس کے آف سیٹ گرا لیتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے میں آف سٹ جاتا ہوں پہلے اس والے کے لئے یعنی کہ 4.5 پھر اس کے بعد میں اس بات کو بناؤں گا اب یہ بات میں اندر کی سائٹ پہ نہیں بناؤں گا یہ میں بالکل سٹیٹ بناؤں گا اس کا اس کا اچھا نہیں آتا ہے تو اس کے یہ کمرے کے اندر ایمبیٹ نہیں کرنا مجھے سٹیٹ کرنا ہے تو میں اس طرح بناؤں گا جیسے میری مردی ہوتی ہے میں ویسے بناؤں گا ٹھیک ہے تو آپ جس طرح چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں اس لئے تو مجھے یہاں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے یہ گیلری جو رکھنی ہے وہ 6 فٹ رکھنی ہے پھر بات کی جو ہے میرے پاس اندر 6 فٹ ہے تو اس طرح میں بناتا جاؤں گا تو اس کا میں افسیٹ گراؤں گا او دباؤں گا او ڈبل اینٹر افسیٹ کمانڈ یوز کرتے ہو اس کا افسیٹ گرانا ہے کتنے کا اب ڈسٹنس دیتے ہیں 4.5 انچ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں افسیٹ گر چکا ہے 4.5 انچ کا اب اس 4.5 سے مجھے کتنا فٹ اندر گرانا ہے مجھے گرانا ہے 6 فٹ اندر تاکہ میری گیلری بن سکے پھر اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں تو مجھے مجھے اس کو کلوز کر دینا چاہیے اس میں مجھے افسیٹ گرانا تھا یہ میں نے گیلری کا افسیٹ گرانا دیا 6 فٹ کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے 9 انچ کی والا بنانی ہے پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ اس کا ڈسٹنس آئی ہے باتھروم کا جو کہ ہے 6 فٹ ٹھیک ہے 6 فٹ انتا ہے تو چلی اس کا بناتے ہیں اب مجھے والا کا کرانا ہے 9 انچ کی دیوار بنانی ہے جس پہ لوڈ آ رہا ہے پھر اس کے بعد مجھے اس کے اندر چھے فٹ کا باتھروم بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی اسی طرح ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے افسیٹ گران چکا ہوں اس پہ 6 فٹ اب اس کے بعد یہ جو دیوار بنانی ہے یہ 4.5 انچ کی بنانی ہے کیونکہ اس پہ لوڈ نہیں آیا پوری یہ کمرے کی چھت بنے گی اس پہ لوڈ نہیں آئے گا پھر اس کے بعد مجھے تیرہ فٹ کا کمرہ رکھنا ہے تو میں چاہوں تو یہاں سے ایک ایک فٹ بڑھا بھی سکتا ہوں چونکہ میں نے یہاں بڑھایا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ انکریمنٹ کروں گا اس کا چودہ فٹ کرتا ہوں گا اس کو ٹھیک ہے یہ فورٹین فٹ ہو جائے گا چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو چھے یہ گرے گا 4.5 انچ کی وال بنے کی باتروم کی پھر اس کے بعد انہر ڈیمینشن سے مجھے کتنا کمرے کی ڈیمینشن دینی ہے چودہ فٹ جو کہ تیرہ فٹ تھی تو چودہ فٹ مجھے اس فرحہ فٹ ڈیمینشن اب اس کمرے پہ کیا کہ اس لائن سے مجھے آنے میں ہوں کہ دینوں میں канале میں بڑھا رہا تھاρηنوں میں دنیا میں خود کردیں Yeah یہاں سے مجھے لیکن اپسٹ کتنا 16 فٹ کا یہ بن گیا اپسٹ اس کا اور اس کے لئے مجھے اپسٹ گرانے ہیں نو انچ کا تاکہ یہ اس کمرے کی والد بن سکے ٹھیک ہو گیا یہ بن چکا ہے اب اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپسٹ اس کے بعد نو انچ کی والد گرہیں یہ چودہ فٹ کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اس کا دینا ہے یہاں پہ کچھن میں انکریمنٹ چاہیے جس طرح کہ میں نے ٹی وی لوچ میں انکریمنٹ کیا ورٹیکل میں تین ٹھوٹ ٹھیک ہے تو ٹونٹی ہو گیا اور اسی طرح مجھے اس میں بھی تین فٹ انکریمنٹ کرنا ہے تاکہ یہ پندرہ ہو جائے مجھے اس کی ڈیمنشن منٹین رکھنی ہے بس یہ اوپر کیلکولیشن کے طرح ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ آؤٹر وال ہے چھے فٹ کے بعد ٹھیک ہے پھر اس کمرے کے بعد یہ دوسرے کمرے کے باتروم کی وال ہے پھر اس کے بعد یہ دوسرا کمرہ یہاں تک ہے اس کے بعد یہ تو اس کا مجھے یہاں پہ نو انچ کا وال چاہیے اندر کی طرف بند گئی ہے تو اس کو مجھے بیک موک کرنا پڑے گا مجھے میں ڈسنس چیک کر سکتا اس کا جب نے دیا ڈی آئی انٹر اس وال سے مجھے یہاں تک کا ڈسنس جو ہے وہ کتنا چاہیے تھا ہونہ چاہیے تھا تو یہ دوسری وال جو ہے وہ غلط لگی ہے مجھے اوپسٹ گرانا ہے نو انچ کا اس کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد مجھے یہاں پہ کچھن کے لئے مجھے پندرہ فٹ یہاں پہ اوپسٹ گرانا ہے آپ اسے کے بعد مجھے اس کمرے سے مجھے ٹی وی لونچ کے لئے گرانا ہے اوپسٹ مجھے اس کمرے سے دینا ہے اس کمرے کی اس دیوار سے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کمرہ جو ہے اس کمرے سے مجھے کدر سے اوپسٹ گرانا ہے ہے ٹی و لانچ کے لئے کتنا ٹونٹی فوٹ کا ٹھیک ہے دو بیس فوٹ کا تو چلی اس میں کرتے ہیں یہ ہے اس کمرے کے آوٹر باؤنٹی ہیدھر سے مجھے اوپسٹ گرانا ہے ٹونٹی فوٹ ٹھیک ہے یہ ٹونٹی فوٹ نائن لگ چکی ہے ایسے کدھر لگی بلکل اسی پر ہی لگی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈسٹنس ناپ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈسٹنس والی کمانڈ انٹر کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وال سے لے کے ادھر تک کا یہ یہاں تک کا فاصل ہو جائے وہ ٹونٹی ہے تو یہاں تک اس کی فس بانڈری آئے گی ٹی و لانچ کے تو اس کا اوپسٹ گرانا ہے آپ اپنے پورٹ اپنے انٹر کریں گے آف سیٹ تو آپ کتنی انچ کی بال ہے گی ہے نو انچ کی بال ہے گی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دوسری بال بن چکی ہے تو اسی طرح اب آپ نے ٹی و لانچ یہاں بن چکا ہے ٹی و لانچ کے بعد آپ نے یہ ٹرینگ رو جو کہ چودہ فٹ کرنا تھا ٹھیک ہے ایک فٹ یہاں پہ بھی انکریمنٹ کرنا تھا چودہ فٹ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ ہے اس کی بانڈری ٹی و لانچ کی جو کہ کتنے کی آئے گی چودہ فٹ ٹھیک ہے چودہ فٹ آ چکا ہے اب اس کے بعد اس پہ بھی جو لوڈ آ رہا ہے تو یہ بھی نو انچ کی ہی بنے گی دیوار یہ دو انچ بن چکا ہے اپنے جو کچھن کے بعد کچھن کی بار یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس سے اوپر ہے تھوڑی ڈرائنگ روم سے اس کے ادھر سے یہاں سے آف سیٹ گرانا یہاں تک کتنے کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایٹ بائی ایٹ کی لوڈ پی ہے تو یہ ہوریزنٹل ایٹ اور یہ ایٹ ہے یہاں پہ اس کا ڈسٹنس یہاں پہ دیا ہوئے تو آپ یہاں پہ کتنا گرائیں گے اس وال سے اس کا اوپسٹ گرائیں گے کچن کی دیوار سے کتنا گرانا ہے اوٹ فٹ اس کا بھی آگے پیچھ سٹ گرانا ہے وہ نو ٹک کا گرانا ہے سوری انچ کا دیوار گرے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے بن چکے اب اس میں آپ نے ہوریزنٹل کرانے یہ آپ نے ورٹیل ایکس اپکے دیکھیں ورٹیل کمپوڑنٹ آپ اس میں آپ نے ہوریزنٹل دینے ہے ہوریزنٹل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹوپ سے ہی موپ کریں تو پہلے آپ نے یہاں پہ بات دینا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ سکس دینا ٹھیک ہے سکس کر لیتے ہیں تو یہاں سے اپسٹ گرانا ہے اس کا چھے فٹ کا تو یہ اپسٹ آگیا اس کے بعد آپ نے اگلا دینا ہے یہاں پہ بیڈروم ٹھیک ہے بیڈروم کے لیے آپ یہاں پہ آپ ہوریزنٹل انکریمنٹ جو کریں گے وہ اس میں کر لیں یا اس میں اس میں کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوریزنٹل انکریمنٹ ہو جائے گا اس میں انکریمنٹ کر دیتے ہیں ہوریزنٹل میں پندرہ فٹ اور یہ ہے چودہ فٹ ٹھیک ہے تو اس کا اپسٹ گراتے ہیں ہوریزنٹل کا اب اس کا آپ نے جو ہے یہ باتنوں کا کتنا رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے جو آٹرس کی وال ہے وہ 4.5 کی رکھنی ہے یہاں سیمپل آپ اپسٹ گراتے ہیں اس کا 4.5 انچ ہے ٹھیک ہے یہ وال بن چکی ہے اب اس وال سے آپ نے اپسٹ گرانا تھا تو وہ کتنا گرانا ہے نو انچ کا پہلے نو انچ کی وال بنائیں گے آپ ٹھیک ہے تو اس میں نو انچ یہ بن چکی ہے وال ٹھیک ہے ہوریزنٹل میں اب اس کے بعد اس میں کیونکہ یہاں پہ تو لوڈ آ رہا ہے یہاں پہ اس لئے نو انچ کی وال بنیں گی یہ نو انچ کی وال آگئی اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک کہ کتنا دستنس سے چار چودہ پھوٹ یہاں پہ دے دیں یہاں سے لے کے چودہ پھوٹ تو یہ سارا جو ہے یہاں پہ اوپسٹ کمانڈ اور ٹرم کمانڈ وغیرہ یوز کر کے ہم ازلی پلان بناتے ہوتے ہیں تو اس میں اب یہاں بانٹی بن گئے اب یہ نو انچ کی وال پھر آ جائے گی اس کی دین پھر اس کے بعد چودہ پھوٹ ہے ای تنگ پندرہ فٹ کا ہم نے وہ کمرہ کر دیا تھا ایک وڈ انگریمنٹ کیا تھا اس میں تو اس کے بعد یہاں پہ نو انچ کی ہی وال یہاں پہ بھی آئے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آپ اپسٹ گرائیں گے یہاں سے اندر کی سائٹ پہ وہ کتنا گرائیں گے کیونکہ یہ آوٹر پانٹی کے یہ 4.5 کا ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ ڈسٹنس دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک کہا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہم چینجنگ کر رہے ہیں اس میں ڈیمینشنگ میں ٹھیک ہے تو آپ یہی بھی رکھ کے کر سکتے ہیں یہ کریں گے تو زیادہ جلدی بن جائے گا بس فرق نہیں پڑے گا کوئی لیکن ہم چینجنگ ڈیمینشن کر کے اگر کرنا چاہے کوئی بندہ تو وہ کس طرح کر سکتے وہ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے وہ آج ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ اب اس میں بیڈروم بھی بن چکا ہے ہمارا یہ باعت بھی بن چکا ہے یہ بیڈروم بھی بن چکا ہے اور اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کچن رہے گا ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے یہاں سے اوچڈ گرانا ہے کتنا تاکہ آپ کو یہ ٹی وی لانچ ملتا ہے اس کے لئے آپ نے یہ 18 فٹ ہی گرانا ہے کیونکہ ہوریزنٹل میں 1 فٹ انگریمنٹ کرنا ہے اور وہ ہم کچن میں کریں گے ٹھیک ہے چلی اس میں بنا لیتے ہیں اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھن ہم اس میں 8 فٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آگے انکریز ہوگا تھے دوسرا ٹھیک ہوگا تو اس میں ہم بنا لیتے ہیں بہلے اس کو اپسٹ گراتے ہیں یہاں سے ہم نے اپسٹ گرائیا ہم نے بنانا ہے یہاں پہ کچھن کچھن ٹی وی لونچ کے لئے پہلے ہم دے دیتے ہیں 18 فٹ تو اس میں ہم اس کا اپسٹ گراتے ہیں یہاں پہ 20 فٹ ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا حسابتہ بنتا ہے اس میں ہمیں انر وال بنانی ہے وہ 4.5 کی بنانی ہے اس کے یہ کچھن کی وال بنیں گی اب یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کچھن بن چکا ہے اور یہاں سے کچھن کی اب ہمیں گرائیں گے یہاں سے یہ کہاں تک گرانا ہے ہمیں یہ یہاں تک گرائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کمرے کے بلکل برابر آئے گا یہ اس کا اپسٹ آجائے گا اور اس کا آپ ڈسٹنز دیکھ سکتے ہیں کچھن کا جو ہوریزنٹ لو بچے ہیں وہ کتنا بچے ہیں وہ 9 فٹ آل موس ٹھیک ہے تو بچ گیا تو اسی طرح آپ کچھن وغیرہ بنا سکتے ہیں اب آخری آپ کا ڈرائنگ روم ٹھیک ہے ڈرائنگ روم کا اپسٹ گرائیں گے کتنا گرائیں گے اب ہوریزنٹل اس کا پندرہ فٹ ہی رکھ لیں ٹھیک ہے ہوریزنٹل پندرہ فٹ رکھیں اور یہ ورٹیکل جو ہے وہ چودہ فٹ ہو جائے گا پندرہ چودہ پندرہ فٹ سے آگے اب آپ نے نو انچ کی وال بنا دیں وال بن چکی ہے اب آپ نے صرف ٹرم کمانڈ یوز کرنی ہے اور آپ کے ساری چودے بنتے جائیں گے پہلے تو آپ کا جو ہے یہ جو ہے باہر والا حصہ وہ اس میں یہ ساری لائنیں مٹ جائیں گی یہ لائنیں تو آئیں گی نہیں کیونکہ یہ آپ کا باہر لون ہے ٹھیک ہے آپ یہ ڈسٹنس نہ آپ سکتے ہیں سا 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 ڈسٹنس بھی ناپتے جائیں تاکہ آپ کو ویریفائی ہوتا جائے آپ صحیح لائنیں ایلیڈ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ فٹ آپ نے آؤٹر اس کا رکھا تھا وہ ہی ہے پندرہ میں چودہ انڈر ڈمنشن دیکھیں وہ بنتی ہے یعنی تو یہ بنتا ہے دیسٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے پندرہ میں چودہ یہاں سے یہاں تک یہاں تک مزدہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھیں تو وہ یہاں تک چودہ بنتا ہے تو آپ اس ساری لائنوں کو باقیوں کو trim کر سکتے ہیں ڈی آر ڈبل اینٹر کریں گے اس طرح آپ لائنز و لائنوں کو لیں گے اور جو جو اس فگر کے اندر آئے گا وہ trim ہوتا جائے گا اور باقی آپ کے سامنے جو بچ گئی ہیں لائن ہیں وہ ایسے delete ہو جائیں گے سلیک کریں then hit command یہ delete ہو جائیں اس طرح ٹھیک ہے یہ ایکسٹرہ ہم ابھی بعد میں delete کرتے ہیں یہ آپ کا ڈرائنگ روم بن چکا ہے اب ڈرائنگ روم کے بعد آپ کا کیا ہے آپ اوپر آجائے تو ٹی وی لونج ہے ٹی وی لونج آپ کا کتنے بھائی کتنے گا ہے وہ ٹونٹی اور ٹونٹی کا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی کے تو اس کو چھوڑیں پہلے آپ اوپر ٹوپ پہ آجائیں اس میں آپ سائٹ پہ چھے پھوٹ کا فاصلہ چھوڑیں اور یہاں پہ گیلری چھے پھوٹ کا چھوڑیں تو یہ بات ہم آپ کا یہاں پہ آجائے گا اسی طرح آپ یہاں پہ ٹوپ آجائیں یہاں سے آپ پین سے پکڑ کے اس کو اوپر نیچے موک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آجائیں بیک ایکسکیپ دبا کے کمانڈ سے باہر آجائیں گے اب یہاں پہ آپ ڈسٹنس لے سکتے ہیں جو پہلے تو وہ چھے پھوٹ کا یہاں سے یہاں تک چھے پھوٹ ہے اسی طرح چھے پھوٹ کا جو بچے ہیں سائٹوں پہ وہ ٹریم کریں کرسکی پھوٹ دی آر ڈبل اینٹر یوں کمانڈ اسی طرح آپ یہاں پہ سائٹ والی گیلری ہے وہ بھی اسی طرح آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری گیلری آپ گرد ہو چکی ہے اب اسی طرح آپ نے یہ کمرہ آپ کا بن چکے ہے ڈسٹنس لے لے آپ یہاں سے یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ ڈسٹنس کتنا ہے پندرہ پھوٹ اسی طرح کی پندرہ پھوٹ اور سولہ پھوٹ ہونا چاکے یہ کمرہ آپ کا ڈسولہ ہوت کا ہے اس میں آپ لائنے ٹریم کر سکتے ہیں یہ آپ کا روم بن جائے گا اس میں یہ واش روم کی لائنے کٹیں گی اور اس میں بھی کٹیں گے because کہ آپ ڈسٹنس نہ آپ سکتے ہیں یہاں سے کہ یہ وہ روم ہے جس میں یہاں تک کتنا چاہیے تھا چودہ خوٹ اور یہاں تک ہمیں جو ڈسٹنس ہے گئے تھا وہ پندرہ فٹ تھا جو ہم نے ایک انکریمنٹ کیا تھا اس میں ٹھیک ہے چودہ فٹ یہ چودہ فٹ کا ہے چودہ بھائی پندرہ کا کمرہ ہے ٹھیک ہے ایک انکریمنٹ ہوا گئے تو یہ آپ کا کمرہ بن گیا یہ واشروہ بن گیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بات رو مانا تھا وہ لائن آئی تک ڈریڈ ہو گیا تو اس میں دوبارہ افزٹ گرا دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں یہاں پہ آپ نے کتنے کا گرانا تھا کا آف سیٹ وہ گرانا تھا چھے فٹ کا چھے فٹ چھے کے بلے ساتھ فٹ کر لیں اسی طرح اس کا پھر آپ کیونکہ یہ باہر والی مانشورم ہے تو اس میں لوٹ بھی خاص نہیں ہے کہ 4.5 کی اقوال بنا دیں تو یہ آپ ساری لائنہ کو ٹرم کر دیں ایکسٹر لائنہ کو ایزی لی آپ اس کو ٹرم کر سکتا ہے تو یہ آپ کا بن چکا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا بنانا ہے کچھن کچھن کے لیے آپ کی یہ ڈسٹنس ہے ٹھیک آپ کے پاس ڈی آئی اینٹر کریں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈسٹنس کتنا ہے یہاں سے آپ کے پاس نووٹ ہے اب آپ نے یہ آپ کا کچھن ہے یہ ایکسٹر لائن ہے تو اس کو آپ ٹرم کر دیں یہ آپ کا ٹرم بن جائے ٹرم لائنوں کو بھی ہم نے یوں ملانا ہے تو یہ ٹرم کریں گے بعد میں ابھی نہیں اس کا خاص فرک پڑے گا اس میں تو اس میں یہ لائن نے ضرورت نہیں ہے اب اس میں یہ لائن ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی چکا ہے یہ ڈائنگ روم آ گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ سیڑھی آ جائیں گے یہ کچھن آ گیا اس کے پاس یہ سیڑھی آئیں گے تو اس میں ہمیں اب بنانا ہی ہے یہ ان کو ملانا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو پہلے ٹرم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سکیپ دبا کے باہر آ جاتے ہیں اس کو ٹلیٹ کر دیتے ہیں اب ہمیں ان لائنوں کو ملانا ہے تو اہل اینٹر کریں گے اب اورتھا گونل موڈ آف کر دیں گے بکاوز کہ ہمیں یہاں پہ ایٹ این اینگل لائنے چاہیے تو اس پہ آپ یہاں پہ یہاں سے یہاں آ جائیں اور سکیپ دبا ہے لینڈ دبا ہے اگین اینٹر اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہ لائن مل رہی ہے آئی تھنک اس میں یہ ایشو ہے اس میں نائن نائن ٹیو صحیح نہیں مل رہے آپ اس کو ٹھٹ کریں دبا ہے سے ملاتے ہیں ان کو یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نائن انچ کا ہے یہ وال بن گیا آپ اس کے بعد یہ آپ کا واشروہ میں ہے آپ کی یہ لو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو trim travel enter and then اس کو آپ trim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی یہ بھی آپ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں اسکیپ دپائیں باہر آجائیں اور اس کو آپ delete کر دیں اس سیڈیوں کا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رائزر اور ٹریڈر ہم نے کتنا رکھنا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریں گے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ simplane کے جو ایکسر لائن ہے وہ آپ trim کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ایکسر لائن ہے سلیک کریں ایکسر لائن ہے رہ گئی وہ سلیک کر لیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 تو اس طرح ان کو ڈریم کر کے آپ ڈھیک کر سکتے ہیں یہ ساری ایکسلائنز ہے یہ بھی ختم کرنی لازمی ہے تو ان کو بھی ون بیک ون ختم کر دیکھیں موسیقی 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 یقین آپ کو سامنے ساری لائنز میٹھ چکے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹر جو رہ گئے ہ інکون ہی ہم اس طرح سیلیک کر کے فردہ ٹلیٹ کر دیتے ہیں اب یہ سارے آپ کا بن چکے ہے فریم یہ والب بن چکے ہیںند vitire ly آپ کے یہ بن چکی ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ wynڈوز لگانے گا ہے ٹھیک ہے ہے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہے ونڈوز تو اس میں ہمیں ونڈوز بنانے ہے تو ونڈوز بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ ونڈوز کا سائز پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو کہ سائز نہیں کیون سب کا تو چھوٹی بڑی ونڈوز ہیں ٹھیک ہے ہم سب کا سائز جو ہے نور ملک شیڈول بنا لیتے ہیں کہ اس کا ہمیں یہ لینا ہے اس کی ونڈوز کا ٹھیک ہے تو کئی کئی سارے اس میں شیڈول اوپننگز ہے کئی سائز ہے میرے پاس تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں شیڈول اوپننگز کے بارے میں بتایا گا ہے تو سب سے چھوٹا دروازہ جو ہے وہ یہ ہے سب سے چھوٹی ونڈوز ہے اور ونڈلیشن کا اگر سائز دینا تو وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری ڈسکرپشن یہاں پہ آپ کے پاس سائز مل جاتے ہیں ہر ٹائپ کے ہیں یہاں پہ اوپننگز کے لیے تو یہاں پہ ہم ونڈوز کے بات کر ہیں وہ ونڈوز میں ہمیں یہ ساری ونڈوز بنانے پڑیں گی ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمیں پہلے penview کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پہ 3 foots چاہی ہائے penview میں اس کی لینتح ہر یا دیوار کے اندر جو وہ توب سے شہو ہوگی تو وہ ہمیں بنانے پہلے تو ایک ہے جو كانت اگر میں tین foot کی پانچ foot کی چھے فٹ ٹھیک ہے تین اور پانچ چھے ونڈوز ہمیں بنا لیے ہوں سائز کی تو پہلے ہمیں یہاں پہ ونڈوز کی لیئر سیلیکٹر لینی ہے تو ونڈوز کی لیئر یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ جو بھی ڈاک کریں گا وہ ونڈوز ہی بنے گی ٹھیک ہے ہم اس کے لیے آپ ایسا کر دیں کہ آپ نے ونڈوز پہلے بنا لینی ہے باہر ٹھیک ہے ساری تو آپ ایل انٹر کریں گے کہ اب یہاں پہ لیئر آ رہی ہے ہوریزنٹل ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب لائن ٹائپ ایک دفعہ دیکھ لیں ٹھیک ہے لائن ٹائپ سہی ہے اب اس میں آپ کو ونڈوز جو بنانی ہے اس کا آپ نے ایل انٹر اس کو آپ نے تین فٹ کی بنانی ہے چار اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تین پانچ چھے ایل انٹر بنانی ہے آپ نے تین فٹ کی اس میں آپ نے کس دیوار کے لیے بنانی ہے یہ آپ نے نو انچ کی بھال کے لیے بنانی ہے کیونکہ ساری ہی ونڈوز لگیں گے اندر یہاں پہ لوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بلکل پیرل لے کے آنا تو آپ یہاں سے ٹریکنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چوکنگ آئی ٹھیک نہیں ہو رہی چلیں آپ اس میں تین پوٹ کر لیں تین پوٹ آگے اس کے ورٹیکل آگے اب یہ آپ کی بن چکے اس میں آپ نے کرنا ہے اوف سٹ کرنا ہے اور اس کا آپ نے ہاں پہ اوف سٹ کرنا ہے اندر کے سات پہ اس کے میڈ پہ میڈ پہ میڈ پہ اور اس کا پھر آگے پہ فردہ اوف سٹ کرنا ہے کتنا کتنا باہر گرانے آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ آپ گرانے پوائنٹ تری انچ پوائنٹ ٹو انچ کر لیتے ہیں ادھر اور پوائنٹ ٹو انچ ادھر دین اس کو ایکسٹر لائنوں کو ٹریم کر دیں دلیٹ کر دیں یہاں پہ یہ آپ کی بندہ بن چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے اس کو آپ چاہے تو اس کا سائز بڑھا کے فردہ اس کو موک کروا سکتے ہیں کتنا اوپر موک بانا ہے اس کو آپ پوائنٹ ٹو انچ اور اوپر موک کروا دیں پوائنٹ ٹو میں جلا گیا اس میں اب آپ کی بندہ بن چکے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں آپ نے چاہے تو اس کا شیڈ بنا بھی سکتے ہیں اور شیڈ چاہے تو نہیں بھی بنا سکتے ہیں شیڈ بنانے کے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک اس پہ ہی اہر انٹر کریں یہاں سینٹر سے آؤٹسائیڈ لیں اس کا 1.5 اس میں آپ کو کر لیں سیکس انچ سیکس انچ اس کا یہاں سے آؤٹر کر دیں اور یہاں پہ اس کو بڑھا دیں ایک فوٹ چھے انچ ٹھیک ہے اس کا سٹینڈر سائز ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ کتنا دیں گے اس کو آپ کلوز کر دیں اسی کو آپ یہاں سے اس لائن دونوں کو میرر کر سکتے ہیں اس کا آپ میرر کریں اس لائن کے آؤٹر یہ میرر ہو چکی ہے اب یہ لائن نو اس لائن کو سلیک کریں اور اس لائن کو سلیک کریں اس کو موک کر دیں موک کمانڈ یوز کر کے لگ چکے اب ان لائنوں کو آپ نے ملا دینا ہے سمپلی ایل انٹر لائن کے لائن advantages mister اور یہ شیڑ جو لائن شیڑ ہوتا ہے یہ لائن سلیک کریں آپ ساری پہلے ان کو جوائن کر لیں شیڑ جو ہوتا یہ ابچیکٹ ہوتا ہے تو ان کو آپ جوائن کریں، جی اینٹر کریں یہ جوائن ہو جائیں ساری دیکھ سکتے وہ جوائن ہو چکا اس کولیک کریں ایک لائن بن چکا اس میں آپ اس کو شیڈر کریں ایک لائن بن چکا اکیں اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کے neighbour تم منصل الافرٹر sp اگر پہ ڈیش لائن لے لا سکتے ہیں اب اس کو یہاں پہ آپ لائن کو سلیک کریں ٹھیک ہے تو اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ کو یہ ملے گا آپ نے وہ امپورٹ کر دی گئے یہاں پہ ٹھیک ہے وہ لیئر آ چکی ہے ڈیش والی تو یہاں سے آپ کو وہ مل جائے گی اس کی پروپٹی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں نظر نہیں آرہا تو اس میں آپ سکیل بھی جا کے اس کا چینج کر سکتے ہیں ادھر میں جائیں گے اس لائن کو سلیک کریں سکیل بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تو اس کے سکیل کو کم کر دیں جس طرح کہ یہاں پہ ہے بندیا ہے تو یہ پوائنٹ پائیف کر دیں اس کو تو پہ کریں اس کو پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے اگر ابھی بھی کلیر نظر نہیں آ رہا تو آپ یہاں پہ جا کے بھی اس کا سکیل کا چینج کر سکتے ہیں پروپٹیز میں جائیں گے دوبارہ سے اس کا سکیل چینج کریں تاکہ آپ کو کلیر اس کا ویو نظر آ رہا ہے پوائنٹ ٹو اوکے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلیر آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش لائنش ہو رہا ہے اب یہ آپ کے ایک وندو بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہے اس کو آپ پورے کو ایک جوائن کر لیں یہ ایک بلوگ بن جائے گا یہ انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سکتے ہیں ایک جوائن بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلوگ بن چکا ہے اب اس میں اپکے کرتے ہیں اس میں آپ اس کا بلوگ بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ نے ایک مٹیریل بنا لیا ٹھیک ہے اس کو آپ ون بے ون کوپی پیس کر کے یہاں پر سب بے والز پر لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے سب سے چھوٹی ہی وندو بنائی اس کو آپ سٹیچ کریں گے تو یہ بھرتی جائے گی اگر چار فوٹ کے لئے بنانی ہے تو اس کو سٹیچ کریں گے چار فوٹ کی بن جائے گی کریٹ بلوگ میں جائیں گے تو یہاں پہ کریٹ یہ بلوگ بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی بلوگ بناتے ہیں اس کا اگر ہم یہاں پہ میرر بنا لیں پہلے اس کو میرر کر لیتے ہیں تاکہ ہم ساری سائٹس پہ ایزی لی لگا سکیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا یہ میرر بن چکا ہے نو ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کوپی پیس کریں گے کوپی یہاں سے کوپی کیا اور یہاں اس کو پیس کر دیئے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ان دونوں کو روٹیٹ کرنا ہے اور انٹر اس میں آپ کو روٹیٹ کمانڈ مل دیتی یہاں اس پوائنٹ کے بعد روٹیٹ کرنا ہے مجھے اس طرح یہ روٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر وال پہ میں ایزی لی لگا سکتا ہوں اس طرح کی دیوار پہ بھی اس طرح مالی بھی اس طرح تو یہ آپ روٹیٹ کر کے رکھ لیں اور ان کا بلوگ بنا لیں ان کا بلوگ کیسے بنے گا یہاں کریٹ بلوگ کریں گے یہاں پہ آپ ان کو پہلے سیلیک کر لیں ٹھیک ہے ان سب کو آپ سیلیک کر سکتے ہیں کریٹ بلوگ تو پکا پوائنٹ ان کا پک پوائنٹ جو ہے وہ آپ اس کو آپ الہدہ الہدہ ایک بلوگ بنایں اثر ویس یہ سارے اکٹھے ایک ہی وقت میں لگیں گے ایک سائٹ میں تو اس کا ایک بلوگ بنا لیں پک پوائنٹ اس کا پکڑنے والا پوائنٹ کون سا ہوا جہاں سے پکڑ کے آپ لگائیں گے وہ یہ بلوگ دیتے ہیں پیک پوائنٹ دے دیا اب اس کے بعد انچیز سارے یونٹس رہی ہیں اوکے کرتے ہیں اس کو نام بھی رکھ دیتے ہیں یہ ونڈو ہے ونڈو ہے یہ تین فوٹ کے ٹھیک ہے سب سے چھوٹی ونڈو اوکے کرتے ہیں یہ آپ کا بلوگ بن سکتے ہیں اب انسٹ کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ونڈو آپ کے یہاں آجے گی اور یہاں بلوگ کے صورت میں آپ نے پیک پوائنٹ جہاں سے پیک پوائنٹ دیا لگانی یہاں پہ بن پیوائن دیکھتے ہیں لگا کے تو اب ہم یہاں سے بانیںונس کو لگا جتے ہوں جہاں جا لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پیک پوائنٹ سے اس کو یہاں سے پیک پوائنٹ سے اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہونڈو کر رہے ہیں آر 술 موکے رہے دیتے ہیں جا اور تو کر precious کردیں یہاں سے تو ایسے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں اب آپ نے یہ بنانا ہے یہ آپ نے لگانا ہے فرض کریں اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بلکل آپ یہاں لگائیں ٹھیک ہو گیا ایک یہاں لگیا اسی طرح آپ نے فرض کریں اس جگہ پر لگانا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا اس کے لئے آپ نے یہ وینڈو سلیک کرنی اور اس کو یہاں سے پک پائنٹ سے اٹھا کے یہاں پر اس کو موک کروا دیں جدر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں فرطر یہ بعد میں آپ چھوٹا بڑا اس کو کرتے کمانڈ یوز کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنے وینڈوز لگانی ہے اور یہاں لگانی ہے تو اس کے لئے آپ کو کون سی وینڈوز سلیک کرنی ہے سوری یہ ہم نے موف کیا یہ اس کو کوپی کرنا چاہیے تھا تو اس کو ہم کوپی کمانڈ یوز کرتے ہیں اور اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں پورے کو کوپی کمانڈ ہمیں یہاں سے اس کو پک کرنا ہے اس کو اب ہمیں یہاں لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک وینڈو نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہمیں یہاں وینڈو چاہیے تو اس کے لئے ہم کوپی کرتے ہیں اس کو کوپی کمانڈ سلیکٹی پیس پوائنٹ اور پیسٹ سمپلی پیسٹ کرنا یہاں پہ آپ نے سلیک کر کے پیسٹ کر دیا اور اس میں اوکے یہ ساری آپ کی وینڈوز بن چکی ہیں سکیپ دبائیں اور باہر آ رہے کمانڈ سے اس میں اب آپ نے سٹیچ کمانڈ یوز کرتے ہوئے اس کو چھوٹا بڑا کرنا پہلے تو اس پورے کو آپس سلیکٹ کریں تاکہ آپ اس کو اس لائن پہ لاسکیں تو اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے اس کو پہلے ایس لوٹ کرنا یہ ساری چیز ایک ابہ رانف بنی ہوئی ہے اس کو توڑ Shayk بڑیا اس کو لائنز میں توڑ دینا تو اکس کمانڈ یوز کریں گا یعنی کہ ایس لوڈٹ کمانڈ یوز کریں گے اس کے لئے یہ لائنز میں ٹوٹ چکی ہے دیکھ سکتے ہاں ہم اس میں اب اس کو سلیکٹ کریں گے چاہیل اس کو جیست CH lig ob Tang اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو ان لائنس کو بھی موک کروانا ہے one by one then this line vertical آنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہوگیا اب اسی طرح آپ کو اس کو موک کروانا ہے اس کو موک کروانے کے لیے آپ کو exactly وہی کام کرنا ہے آپ سیلیک کریں اس کو یہاں سے سلیک کریں and then click here after that یا پھر آپ اس کو directly پورے کو سلیک کر کے بھی موک کروا سکتے ہیں یہ آپ سلیک کریں اور اس کا موک کمانڈ یوز کرتے ہوئے موک کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا شیڈ بن گیا اب اسی طرح اس کو آپ نے سٹیچ کرنا ہے اس کو سٹیچ کرنے کے لیے پہلے اس کو توڑیں گے explode کمانڈ یوز کریں گے x enter then اس کو آپ نے کتنا فوٹ کا رکھنا ہے یہاں پہ فرض کریں مجھے اس کو رکھنا ہے یہ تین فوٹ کی ہے ویسے ٹھیک ہے یہاں پہ تو مجھے اس کو بڑھا کے کتنا فوٹ کرنا ہے مجھے فرض کرنا ہے اس کو کرنا ہے پانچ فوٹ کا تو میں تین فوٹ کی بجائے دو فوٹ اور بڑھاؤں گا اس میں دو فوٹ اور increment کیا میں نے یہ دیکھیں پانچ فوٹ کی آپ کی window بن چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کمانڈ کا آپ نے اب اس کو آپ نے extend کر دینا ہے ax double end double enter کریں گے تو یہ دونوں لائنیں extend ہو چکی ہیں ہو جائیں گے آپ کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنیں extend ہو جائیں گے further اب اس پورے کو آپ select کریں چھجے کو یہ جو آپ کا shade ہے اس کو آپ یہاں پہ stretch کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو stretch کریں اس کو آپ delete کریں اس command کے لئے better option رہے گا scale ٹھیک ہے آپ scale کا use بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے تو ہم یہی پورا select کریں گے یہ رکھ سکتے ہیں پوری ایک object ہوگی تو اس کو ابھی توڑنا نہیں ہے آپ نے پہلے یاد رکھنا توڑنا نہیں ہے اس کو آپ scale command use کریں پہلے base point دے دے base point اس میں کیا ہے جو آپ کو fix رکھنا ہے یہ point fix رکھنا ہے اب آپ یہاں پہ reference پہ click کر دیں جا کے then آپ کو اس کو point دینا ہے جو اس کی آخری limit ہے جس کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے آپ نے کتنا بڑھانا ہے اس کو آپ نے further آگے کی طرح بڑھانا ہے یعنی کہ 2 foot بڑھانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ 5 foot ہو جائے 3 foot تو پہلے ہی ہے تو یہ 2 foot ہوت بڑھ جائے گا تو ادھر 0,0 ہے point اس کا 0,0 سے کتنا آگے move کرنا ہے اس نے 2 foot increase کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ 2 foot اس کو دے سکتے ہیں simply آپ اس میں enter کریں یہاں پہ 2 foot کے بعد یہاں پہ point دے لیں یہ point دے چکے ہیں اب اس میں آپ دوبارہ سے ہوئی scale اس کو select کریں scale command کا use کرتے ہو اس کو آپ base point دیں base point کے بعد اس میں reference select کریں یہاں پہ reference لیا رہا آپ اس کو down یہاں پہ down button click کریں گے تو یہاں پہ reference آگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا end point select کریں جس کو move کروانا ہے اور کتنا move کروانا ہے یہاں تک move کروانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑھ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ملا دیں جیسے یہ برابر ہو جائے گا اس کو آپ click کر دیں then okay آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی یہ چیز اوپر چلے گی ہے جو کہ نیچے آنی چاہیے دی تو مجھے یہاں پہ اس کو explode کرنا ہے پہلے اس پورے کو میں توڑوں گا explode کیا میں نے جی بالکل اس کے بعد میں اس کو پکڑ کے نیچے لے ہوں گا چھوٹا کرنے کے لیے اس طرح ٹھیک ہے and then in lineوں کو بھی move کروں گا میں move مجھے center سے move کرنا ہے ان کے یہاں سے and then اس کے center پہلے لے آنا ہے یہ بھی extend ہو چکے تو یہ اس طرح آپ کا لٹا بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بندو آپ کے بن چکے کے لیے اب اس کو آپ نے لگانے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو توڑ دینا ہے پہلے ٹھیک ہے کیونکہ یہ توڑیں گے تو ہی extend کریں گے پرچ کریں آپ نے جس طرح اس روم کے یہ باتروم ہے تو باتروم کی آپ نے ونڈو کا 3 foot ہی رکھنا ہے تو یہ آپ رہنے دیں اسی طرح اس روم کے آپ نے اس کا size بڑھانا ہے ونڈو کا تو یہ six foot کرنا ہے اس کا پرچ کریں تو آپ اس کو ٹوٹ گیا ہے اس میں اب اس کو آپ move کروا دیں اب اس کو آپ نے سیمپلی اس کو select کر لیں اور یہ ٹوٹ گیا جس طرح ٹھیک ہے اس کو آپ مو کروا دیں چاہتے کیونکہ آپ اس کا size بڑھانا چاہتے size بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے simply اس کو move کروانا m command use کرتے مو command اس کو back move کروا دیں یہاں سے یوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس کو بڑھا کرنا اس کو stretch کرنے کے لئے آپ اس کو stretch کریں آپ پوائنٹ fix رکھنا اور دوسرے point کو move کروانا stretch اس کو stretch کروانا select رکھیں جیسے یہ لال ہو گا ریڈ کلرر اس پر کلک کر سکتے کس تنہ stretch کرنا اس اب اس کے طرح آپ نے shade لگانا تو shade آپ بڑھا سکتے یہاں سے اب اسی طرح آپ اس کو select کریں کتنا بڑھانے آپ نے یہاں سے اس کو بڑھانے کسی stretch کرنا 2 foot 2 foot بڑھا دیں ٹھیک ہے یہ بڑھ چکا ہے اب اس کو آپ کیا کریں گے یہاں پہ کلوز کریں then اس کو موگ کروا دیں m enter move command use کرتے ہو اس کا آپ اس کو موگ کروا دیں center ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لگ چکی اب بھی stretch پوری نہیں تو آپ اس کو اور بڑھا دیں 1 foot اور بڑھانا تھا ہمیں 2 foot بڑھا صرف 1 foot اور بڑھا دیتے یہ بڑھ چکی اب اس باقی جو لائن ہیں اس کو trim کرنا ہے تو tr double enter کریں tr trim کو aneos کرتے بھی اس کو delete کریں ایکسر لائن کو ایکسر لائن ایکشل اسی پہ ہے تو آپ کو delete کرنا چھوڑیں آپ نہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا چھجہ بن چکے اس کو پورا شیڈ آگیا اس طرح بڑھ سکتے پردر اس کو بڑھ سکتے اس ایکس پھر کریں پہلے توڑیں گے ایکس پھر کرنے کے بعد جب یہ پھر کریں موک کمانڈ کرتے ہوئے اس کو موک کروا دیں اس کو آپ سٹیچ کرنا ہے اس کو تو اس کو سٹیچ کریں ایک پوائنٹ کو فکس رکھ اس میں تو اس کو آپ موک کروا دیں آپ نے اس کو بھی فرض کریں تو ادھر سے آپ 1.5 بڑھائیں بلکہ یہاں پہ آپ بڑھا دیں دو فوٹ اس طرف بڑھا دیں اور دو فوٹ اس طرف سے بڑھا دیں ٹھیک ہے تو دیکھ کریں اس طرف بھی ایک سٹیمٹ ہوگی اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس طرف بڑھا ہے اس طرح بڑھا ہے اس کو چار فوٹ ہم انکریز کر دیتے ہیں چار فوٹ انکریمٹ ٹھیک ہے تو اس کو مو پروا دیتے ہیں م کمانڈ کا یو ز کرتے مو کمانڈ اس میں آپ اس کو مو کروائیں اس سے یہ تک مو کروا دی ہے تو یہ آپ کا شجا بن چکا ہے یہ یعنی شیئر بن چکا ہے یہ پر ویڈو بن چک ہے آپ کے کچن کی اس طرح آپ ساری ونڈوز بڑھا سکتے کام کر سکتے اس ونڈو کو کریں گے اس کو مو کروائیں گے اس کو سلیک کریں اور اس کو بڑھا دیں یہ بھی آپ سیون فوٹ کر لیں تو آپ یہ پہ دو فوٹ ادھر انکریمنٹ کریں اس کا اور ادھر سے بھی آپ دو فوٹ انکریمنٹ کریں تو یہ انگریز ہو گیا اس طرح آپ ایکس ٹنڈ کمانڈ یوز کریں دونے لائن کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب اور ایکسٹینڈ نہیں کرنا ایکس کے باہر آ رہا جائے کمانڈ سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے آپ نے چار فوٹ اس طرح آپ وہ ہی ونڈو بنی بنائی بھی یوز کر سکتے تھے اس کا بس روٹیٹ کر اس کو روٹیٹ کر یہاں لگا دی لیکن میں آپ کمانڈ کا یوز بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو لگا سکتے موک کمانڈ کریں سیلیکٹ اویج اویج کر لی انٹر کریں اس کا یہ پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کو سیلیکٹ کر لی اس کے بعد ہم دیکھ دیکھ کھا کھا آنے تو اس میں دیکھ لیتے دور کس طرح بنائے جاتے تو اس میں دیکھ سکتے سیمبل یہاں پہ دیکھ سکتے سب سے چھوٹا جو ہے دو فٹ کا ہے تین چار پانچ دو فٹ کا بنا لیتے باقی ہم خود اس میں آپ یہاں پہ پہلے لگا لیں ٹیک ٹینگل بنائے جس کا آپ نے ہریزنٹل رکھ رہنے دو فٹ دو فٹ کومہ اس کے بعد آپ دے دیں نائن انچ وال کے ٹی ٹی پہ چھوٹ بی نوٹ پہ یہاں پہ اپجیکٹ دائنمک انپوٹ جائے وہ آف ہے تو اس کو اون کر لیں پہلے پہلے جن اوکی ہو جگہ ہمارا کام اس میں آپ نے دور کمانڈ اور اس پہ جا کے دور کمانڈ پہ آپ جا کے ٹک کریں گے تو پھر جا کے دور اوکی ہے دین اس میں ایل انٹر ورٹیکل اس پہ لائن لگائیں آپ یہاں پہ دو پھوٹ کی لگائیں اسی طرح یہاں پہ آپ اس کو کر بنائیں اس کا ریڈیس کیا ہو دوبارہ سا لائن انٹر کریں اس میں دو پھوٹ کا اس میں آپ نے کور بنائی ہے آپ کو پھوٹ 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 آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں two points center start center اور end تو آپ کور بن چک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے type line type وہ change کر دیں because اس میں change ہم line نہیں چاہیے تو اب یہ پہ change کر سکتے ہیں اس طرح line type change ہوگی ہے اب یہ آپ دور یہاں سے delete دور بن چکا ہے اس میں آپ نے اس کا offset گرا دیں یہاں پہ point two ھیک ہے اب اس میں آپ اس کو line ملا دیں اے 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 سمپلی آپ ایک دور بنالیں اس کا بلوگ بن جائے گا پھر آپ اس طرح اس کو stretch کر کے ون سب کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دور ریڈی ہے اس کو جائن کر لیں ایک بلوگ بلوگ لیں دور کے نام سے جو کے دور اٹھ رہے ہیں اس کا پیگ پوائنٹ آپ نے دیا ہی نہیں تو یہاں پہ دور سے اس کو select کریں دور ہے آپ کے بس ٹھیک ہے نو اشو یہ اب آپ نے اس کو اس کا میرر بنانا ٹھیک ہے تا کہ کافی سارے ملٹیپل جگہ پہ لگ سکے تو میرر کمانڈ ہے اس لین کے باٹ میرر کرنا ہے نو ان اس کو کوپی کرنا ہے ان اس کو روٹیٹ کرونا ہے میرر بنا رہے ہے ٹھیک ہے اس کا بھی یہ آپ کے دور بن چک ہیں ان کو ان بائ 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 کر کے آپ لگ سکتے ہیں ان کا بائ 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 میر بنا لیں آپ ٹھیک ہے جیسے بھولیں سکتا اب آپ نے لگانا ہے دور کہا کہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے دور یہاں لگانے ایک یہاں لگانا ہے یہاں پہلے اس کے لئے آپ کا جو دور لگ گا وہ یہاں پہ کون سے لگ گا یہ بھولا یا پھر یہ بھولا یا پھر یہ بھولا کون اس پہ اس کو یہاں پہ آپ کو دور چاہیے وہ اس طرف گل چاہیے ہو میں اس کے یہ آپ کو دور چاہیے کو فکر لیں اس کو بھی اس طرح آپ پہ ٹیڑڈ کر اس کو لگا سکتے اب آپ کو ایک دور جو یہاں چاہیے ہوگیا دور سارے اب یہاں پہ آپ دبل دور چاہیے اس کے مطلب دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہے یہاں پہ رولنگ ونڈو بنے گی اور یہاں پہ ایک ونڈو آگی یہ دور آئے گا اس چیپ میں اور دو اس طرح ہیں کے اور یہ لگا جاتے ہیں پہلے اس کو آپ سکیل کی مطلب سے اس کو چھوٹا بڑھا کر سکتے اس دروازے کو آپ نے بڑھا کرنا ہے اس دروازے کو سلیک کریں سکیل کمانڈ اس کا بیس پوائنٹ جو آپ نے فکس رکھنا ہے وہ سلیک کریں اور اس کے بعد آپ پوائنٹ سلیک کریں اور اس کے بعد جیتنا آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں میں اس کو دو فوٹ سے آگے فردر دو فوٹ اور بڑھانا چاہتا ہوں تو یہ میں بڑھا دیا ٹھیک کہ دو فوٹ فردر یہاں تک بنتا ہے نیو لیند جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ چار فوٹ ہے تو چار فوٹ دے سکتے ہیں آپ چار فوٹ بن گیا اس طرح اس کا بھی آپ دے سکتے ہیں سیلیٹ سیلیٹ یہاں پہ آپ سکیل جو فکس رکھنا اس کے بعد آپ ریفرنس دوسرا پوائنٹ اس کے بعد آپ نے کتنا آگے لگے جانا اس کو دو فوٹ اور اس کو چار فوٹ اس کے ٹوٹل رہے ہیں دو فوٹ کے بجائے بڑھ سکتے ہیں سکیل کی مدد سے بیس پوائنٹ ریفرنس جس پوائنٹ ہیں کتنا موقع ہونے ایک پوٹ آگے موقع ہونے تو اس کی نیو لیند جو ہو جائے گی تین پوٹ ہو جائے گی یہ اس کو اس کو اسی طرح آپ یوز کرتے کمانڈ کا سکیل کی مدد سے بڑھ کر سکتے بڑھ کر سکتے اور چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ ریفرنس ایک فوٹ نیو لیند اس کی آپ کو دین ہے اب تین فوٹ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اس کو ونڈوز بنانی ہے یہاں پہ ایک بنانی ہے دور بنانا تو اس کے لئے ہمیں اس اینگل پہ اس کو دور کو لاکر روٹیٹ کرنا پڑے گا اس کو سٹیک کر کر کوپی کر لیتے دین اس پہ ہم اس پہ اس پائنٹ بس لیک کر لیتے ہیں اور جن اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں روٹیٹ کی کمال جز کریں اس پائنٹ کے بعد کروانا ہے اس کو آ اوکی یہ روٹیٹ ہو چک گیا اب اس کو آپ نے سکیل کی مطل سے بڑھانا ہے اس سکیل کا اس سکیل پہ دیں گے بیس پوائنٹ سیلک کریں اور اس پہ اس کو ریفرنس دیتے یہاں پہ ریفرنس میں کلک کریں اس کے بعد اس کا پوائنٹ سیلک سیلک پوائنٹ سیلک کریں یہاں پہ آپ اس کو بڑھانا چاہتے کتنا بڑھانا چاہتے آپ اس کو فارس کریں آپ اس کو یہاں پہ دو فوٹ بڑھانا چاہتے ہیں دو فوٹ کو پہلے دو فوٹ اور بڑھائیں گے دو فوٹ بڑھا دیا یہاں پہ چار فوٹ ہو چکی ہے چکے چار فوٹ لیند تو یہ دروازہ بڑھان گیا اسی طرح اس کے لئے آپ کو کیا کٹنا پڑے گا یہاں پہ extend command use کریں اس کے اندر آپ نہیں ہوتا یہاں پہ چل اس کے لئے پہلے ہم یہاں پہ اس کا opening رکھ دیتے ہیں کچھن میں کچھ رہیں کہ ہم یہاں پہ ہم ونڈو کے بالکل پہ لگا لگا لائن اور ایک لائن لگا لیتے ہیں ایک اور لائن لگا لیتے ہیں اندروں کے پہرل ہم opening دیتے ہیں اس کو ہم trim کر دیتے ہیں tr double enter اندر 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 لائنوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ delete کر دیں اندروں کا ملا دیں آپس میں curve سے بھی ملا سکتے fillet کا استعمال کریں تو ایک curve سے ملیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی سکر اندر دوائیں تو fillet کا ہی کمانڈ آجا گا اور اس کو سیلیکٹ کر کے ملا سکتے ہی آپ کے بن چکی ہے opening اس کو opening دینی ہے تو اس کو آپ پھل کن اندر تک تو بنائیں اس کو بھی یہ تک پھر اس کے بعد آگ اندر ان لائن ان لائن کو آپ trim کر سکتے tr double enter trim کمار یس کرتے بھی آپ trim کر دیں اس کو ہو گئی ہے یہ بن چکی ہیں آپ کے opening اس طرح آپ کے doors بن جائیں ساری windows بن جائیں گ clearly تو ایک ہمارا یہاں پہ کہہ سکتے کہ door رہتا ہے کون س بلا door یہ بلا ٹھیک ہے یہ door رہتا ہے ہمارا تو ہمیں بنانا یہ بلا دور تو اس میں کرو دینی ہے ہم یہاں پہ کرو دینی پڑے گی تو کچھل کرو دیتے اور اس میں بناتے اس کو کرو دینے کے لئے لائن اس میں wall بنانا تو wall کمار use کریں تو بیٹر رہے گا اب اس میں آپ یہاں آگئیں enter دیں اور اس کے بعد یہاں سے لے گئے یہاں پہ کوئی کلائن لگا دیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ پاس orthogonal mode ہو نا تو اس کو off کر دیں دین اس میں یہ clear دی ہو آگ کے گھنٹا بن جائے گی آگ 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 یا پھر اس کو آپ ایسے رہنے دیں کیونکہ اس کے اندر آپ ڈوڑ دیں دیں ڈبل من ڈو تو اس میں آپ کو یہاں پہ دو دروازے ملا آکے رکھ لیں اس کو اس کو آپ اکٹھے رکھ لیں دو ہوا مل چکے اب یہ ڈبل ڈو بن چک ہوگا ہے بڑا ڈوٹے گئے اب اس کو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ کاپی کریں اس کو اس کو موک کرو اور کہ یہاں پہ ایسی لی دیکھ سکتے لگا سکتے ہیں کچھ ڈسٹنس پہ لگا رہے ہیں یہ بن چکتے ہیں اسی طرح یہ آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے کچھ ڈسٹنس پہ لگانا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو موک کروائیں اور اس پوائنٹ سے کچھ ڈسٹنس پہ آپ نے اس کو لگانا ہے یہ آپ کو دھونے ڈور لگ چکے ہیں یہ سارے آپ کا اوکے ہو گئے اب ڈورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کارپورٹ جو ہے اس کو ہمیں شو کرنا ہے کارپورٹ کے لئے یہ ڈیش لائن یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو چلی وہ بناتے ہیں اس میں اب کارپورٹ جو تھا ہمارا اس کے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کی پورٹ کو اور یہاں پہ ایل اینٹر ہماری یوز کریں گے لائن کی اس کے یہاں اینڈ سے لے کے اس کے اینڈ تک ڈین اس کے کچھ فاصلے تھے ہمیں دینا ہاں پہ پہ پورٹ جب وہ ہم دس بارہ رکھ لیتے ہیں دس بارہ فٹ تو اور تک انہوں موڈ آن کر دیتے ہیں اس کا تکہ لائن سٹیٹ رہے اور یہ ہم بارہ فٹ کا جو گو بنا رہے ہیں اس کا گوائیڈ پورٹ بنا رہے اسی طرح ہم اس کو سسٹیٹ مو کرائیں گے اس کے پیرل یہاں پہ نائن لائنگ لگ رہا تھا دھا یہ ہمارا پورٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے vector کر لیتے ہیں اس میں ٹیکس پڑا لکھ لیتے ہیں جو اندھر لکھ لکھنے ہوتا ہے اس کے بعد ٹیکس پہ آجاتے ہیں سنگل ٹیکس پہ رہتے ہیں éá ڈیڈی ڈے کر لیتے ہیں کہ اس میں کافی سارے ہمیں ایک وقت میں لکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایریا پہلے بتانا پڑھتا ہے اس کو کہ اس اتنے ایریا میں لکھ رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے تو اس میں اب آپ کو کلک کر دیں یعنی آپ سے پوچھے گا کیا لکھنا ہے اب آپ نے اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ ون بیٹ روم ہے ہمارا جو کہ انٹر دمائے تو نیچے آ جائیں گے اور یہ کتنے بھائی کتنے کا ہے ہمارا پرس کر رہے ہیں آپ اس کو فورٹین بھائی فورٹین کر لیں ابھی ٹھیک ہے فورٹین ٹائم بینگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ انٹر کر دیں اس کو آپ کو ہی باہر کلک کریں یہ آپ کا یہاں لکھا گیا ہے کیا لیکن یہ کافی چھوٹا ہے اس کو آپ کلک کریں تو اس کا آپ سائز بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس ہائٹ جو دی گئی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک اور کمال یوز کریں سیمپلی اس میں تو صرف اس کا بڑھے گا لیکن باقیوں کا بھی بڑھانا ہے تو ہمیں آپشن میں جانا پڑے گا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس میں ہم آپ یہاں پہ ٹیکس ہائٹ بڑھا سکتے ہیں اس کی خود دیکھ سکتے ہیں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ ٹیکس کی ہائٹ آپ نے کتنی رکھنی ہے ٹیک سائٹ آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ ایک فٹ کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک فٹ ہو جگا ہے تو اس کے یہ ایک فٹ کافی بڑا ہے تو اس کو آپ کو چھے انچ کر لیں یعنی کہ ہاف کر لیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں فائنٹ سیکس انچیں کر لیں سمپلی اب اس کو آپ کو پیس کرتے جائیں تو یہاں پہ آپ کوپی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں کوپی کریں اس کو ون بائی ون اس کو پیس کرتے جائیں یہ اور تو موڈ آف کر دیں تاکہ یہ ایزیلی ڈریکن ڈرو ہو سکتے ہیں جس میں پیس کر دیں جہاں جہاں آپ نے یہ لکھنا ہے ٹیک ہے ٹی بی لانچ کے بارے میں یہاں لکھنا ہے اور یہ کیچن کے بارے میں یہاں اسی طرح سٹیرز کے بارے میں یہاں لکھنا ہے اور یہاں پر ڈرائنگ Rawان کے بارے میں یہ پورچ کے بارے میں یہاں پر یہاں پر ''Loone'' کے بارے میں اب Erfahrung میں اب آپ aucune nên پر کلک کر کے لکھ سکتے ہیں اس کی dimension دے سکتے ہیں دیکھیں میں پیڑ نہیں ہے یہ wireroom ہے تو اس پر ''IDE'' double click کریں گے تو یہ return میں آجائے گا ٹیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کا wireroom لکھ سکتے ہیں اور اس کے آپ ڈیمینشن دیکھ لیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ چین کیسے کر سکتے ہیں اس کو ڈیمینشن چیک کر لیں پہلے ٹی آئیے سے انٹر سے ہوریزنٹل اور اس کی ورٹیکل ڈیمینشن چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہوریزنٹل چھے فوٹ اور ورٹیکل پیچھے فوٹ ہے سکس بے سکس کی یہ واشروم ہے آپ کا اس پہ ڈیمینشن کر کے آپ یہاں پہ سکس فوٹ کر سکتے ہیں ملٹی پیابر سکس فوٹ تو یہ آپ کا واشروم لکھا گیا یہاں پہ آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو جس طرح بھی آپ لکھانا جائے نہیں سکتے ہیں واشروم لکھ دیا اسی طرح آپ یہاں پہ یہ پھر واشروم لکھیں گے جتنے پہ جتنے کا ہے تو میں سپیٹلی سب کی لیندھ میر کر کے اس میجرمنٹ کر کے اس کی لکھتا جاتا ہوں ہم 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 ہ ہم ہم موسیقی 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 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے ہم نے ریٹن فارم میں سب کچھ لیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دور کا صحیح سیمبل نہیں بنابا تو آپ یہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس لائن کو کیا تو اسی طرح ان کو بھی ان کو ایکسٹینڈ کر دیں اسی طرح ایکسٹینڈ کر دیں اچھا ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے پہلے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک اپجیکٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو سلیک کریں اسی طرح سارے ڈورز کو سلیک کر کے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیں ایکسٹینڈ کر دیں ایکسٹینڈ کر دیں ایکسٹینڈ کر دیں ان لائنس کو تھا کہ ہمارا کلیئر یہاں پہ بن سکتے ہیں اسی طرح اب ان کو ٹریم سے ہم درمیان میں لائنس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا دروازہ صحیح بن جائے تو دروازہ اصل میں اس کا سیمبل اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کلیئر ہمارا دروازہ بن چکا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پروپر میں دروازہ بن چکا ہے یہاں پہ بھی ٹریم کرنا لازمی ہے اس کو اور اس کو موک کروائیں کہ کمانڈ کو اس پورے دروازہ کو اوپر موک کروائیں اس کو بھی ایکسپلور کر لیں ہمارا پروپر دروازہ بن چکا ہے یہاں پہ لائن جو لگتی ہے وہ سٹریٹ لگتی ہے آپ کو یاد ہونا پتا ہونا چاہیے یہاں پہ وال بنے گیا اس کے سٹریٹ لائن یہاں پہ بھی ہم ٹرین کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اس لیے اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس ہے اسپیس نہیں ہے یہاں پہ یہ جو لائن کی ہے وہ ٹائپ لائن ٹائپ چینج ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا دروازہ بن چکا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں سیمٹی کو ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب یہ دروازہ آپ کے سب کچھ ونڈوز کلیر بن چکا ہے اس میں اب ہیچنگ کس طرح کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہیچنگ کے لیے آپ ایچ انٹر بھی دبا سکتے ہیں اور اوپر ہیچنگ کا اپشن بھی مل جائے گا آپ کو یہاں پہ یہ ایچ انٹر آپ نے دبایا تو یہ ہیچنگ کا اپشن آگیا آپ کے بس اب یہاں پہ آپ سیمٹی کر لیں جو ہیچنگ کر لیں آپ کو یہاں پہ والس کے اندر جو ہیچنگ کرنے کا ملتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ والس کی ہیچنگ ہوتی ہے تو اب یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ہیچنگ ٹائپ کی مل لیں جو ان سے سیمبل آپ چھوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کنکریٹ کے لیے یہ ہی ہوتے ہیں جو ہیچنگ کیا ہیچنگ کی مل سکتے ہیں تو کنکریٹ برک سعمل کرنے کے لیے اس سیمبل کی ہیچنگ ڈیفرنٹ کی سیمبل اور سکتے ہیں اس کو اس کو اپنے یک سکتے ہیں جس میں پیس کرنا اس کو اس بوقس میں جائے گا جیسے کہ میں اس کو کٹنگ میں شو کروانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو ہیچنگ شو کرنے کے لئے میں یہاں پہ جاؤں گا اس کے لئے آپ کو ایک بات کا پتہ آنا چاہیے کہ جب بھی آپ اس کو ہیچنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہیچنگ کے لئے آپ کو پہلے اس ساری لائنز کو جوائن کرنا کیونکہ یہ کلوز فگر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب وہ بوکس ہونا چاہیے بوکس کے اندر یہ ایچنگ کرتا ہے ادروائز یہ نہیں کر پاتا تو اس کو آپ پوری لائنز کو سلیک کر لیں اور ان کو جے انٹر کرتے ہیں جو جو لائنز جوائن ہوتی ہیں وہ بوکس بنا دیں گی تو یہ بوکس بن گی اس کی صورت میں ٹھیک ہے یہ اس میں کلر کا عشو ہو رہا ہے اس میں آپ جائن کرنے کے لئے آپ کریں ان کو جے انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں آپ نے ان کو ہیچنگ کرنی آتا ہے تو ہیچنگ پر کلک کریں گے اس پر سلیک کریں گے اور اس پر یہاں پہ اس طرح تو آپ اس کے اندر ہیچنگ کرنے کے لئے ہیچنگ کرنے کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے یہ بوکس بنے ہونا چاہیے کلوڈ ہونا چاہیے پوری فگر جس فگر کے اندر آپ وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ملک کا صورت میں آپ ڈالنا چاہ رہا ہوں تمہیں ہمیں پہشنگ کو درم ہیچنگ آتا ہے تو ہیچنگ کروں ہمیں اس میں یہ دیکھ سکتا ہے تو شو کرنا ہے شو کرنا چاہیے ہیچنگ کی دریئے نمیرفہ تو اس میں جس میں ایچیں نہیں ہو رہا ہے کیاکس ایچنگ نہ ہو کہ اس میں یہ بجا کیا ہے اس میں ہو رہا ہے بڑت اس میں نہیں ہوتا اس کی وجہ میں کلک کرتا ہوں تو مجھے کہہ دیا کہ یہاں پہ بونڈری نہیں ہے کوئی مطلب کلوز بونڈری ہونی چاہیے چاہیے ھتیک ہے چاروں دلوگ سے کلوز ہونی چاہیے کلوز کرنا پڑے گا اس کے لئے کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں سکینڈ جوڑے نہیں ہوئے باندھ نہیں ہوئے پھر کبھی بیستہ نہیں ہوئے تو آپ کیا کریں یہ ساری لائن ہیں لیدھر لیدھر ان کو جوائن کرنے کا ٹھیک ہے ساری لائنوں کو سلیکٹ کر کے جے انٹر کر دیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جوائن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا جتنا ایریا جوائن ہے اس کے اندرے بھی انٹر ہو جائے گا اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں ٹھیکسنگ کی دیکھ سکتے ہیں میں اس میں جاتا ہوں اس کے باہر والے کوششن کو میں کرک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ جتنا ایریا کرتا ہے اس کے اندر وہ ہیچنگ ہو گئی ہے اب یہ ہیچنگ کروز کریں دیکھ سکتے ہیں یہ کلیر اندر آرہی ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ قریب جائیں گے تب جائیں گے تو اس کا سیمپل یہ کافی زیادہ نوڈ ہے تو اس پر کلک کریں اس کا سکیل چینج کرنا بھی ایک دپا ایک دپ آنڈو کریں اس کو سکے کلیر آپ کو زائر ہو کر �ایج ہے ٹھیک دک گے اس کیل بھی پہنک کرتے ہیں جتنا سکیل آپ بڑا چھوٹا کرسکتے ہیں یہاں سے اور یہ سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں اس نوڈ بھے کہ یہ سکتے ہیں تو اس سکتے ہیں ایک دے یہ بھی چنج کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں اس کی ترانس پرینسی بھی ختم کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جائے اس طرح اس طرح اس کلر بھی نازیں گے اس طرح کو عی موسیقی 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 اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہیچنگ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سارا کلیر آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہیچنگ کچھ جو جس میں آپ نے ہیچنگ کرنی ہے وہ لوپ بنا ہونا چاہیے یعنی کلوز ہونا چاہیے ہر جگہ سے ٹھیک ہے تو کلوز ہونا چاہیے تو کلوز کے لیے سارے لائنس کو جوائن کرنا لازمی ہوتا ہے تو وہ میں نے کر دیا تو یہ سارے ہیچنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اینگل وغیرہ ہو رہی ہے ڈسٹنس وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی ہے میี کے طریقے کار اس کے مطابق تو اس میں آپ کی دیمینشنگ رہے گا دیمینشنگ گھرمیاombie کس طرح کرتے ہیں ابھی دیمینشنگ کچھ اور اگر میں نے یہاں سے یہاں سے یہاں کرنی ہے اس روم کی تو میں اینٹو اینڈ یہاں پہ کلک کروں گا اور یہ باہر کی طرف اس طرح لیا ہوں گا جس طرح مجھے اس کی دیمینشن شو کرنی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے یونٹ کس میں وہ مجھے دیکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ سائز وغیرہ چیک اگر دیمینشن کی مجھے کچھ پروپیٹی چینج کرنی ہے تو میں ڈی اینٹر کرتا ہوں مجھے اس کی دیمینشن کی پروپیٹی جہاں وہ چینج مل جاتی ہے اس میں موٹیفائی پہ کلک کریں گے جو پہلے سے ہیں اس میں کچھ موٹیفیکیشن کرنی ہو اگر آپ نے تو اس میں جس طرح لائنز یا لائنز کس طرح کی چاہیے ان کا کلر کیا ہو آپ کا ٹھیک ہے اساست بدلتا جا گیا دیکھ لیں یہ لال ہو گئی تو اس طرح ان کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں دیم ون لائن ٹو لائن پھر آپ سیکنڈ لائن ہے اس کا بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح آپ سیمبل این ایروز بھی اس میں دے سکتے ہیں کلوس فیلڈ ڈوٹ دن اس میں سینٹر مارک یہ سارا چیزیں آپ دیکھ سکے ٹیکس کی ہائٹ کیا رکھنیا آپ نے اس کی ہائٹ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں یہ ایک فوٹ دی ہوئی یہاں پہ آپ چاہیں تو یہ سیکس انچیس کر لیں یہ سہی رہے گا ٹھیک ہے سیکس انچیس کر لیں اور یہ فیٹ کر لیں اینٹر ٹیکس اینڈ ایرو بیس فیٹ اوکے پرائیمری یونٹ ہونے چاہیے اس میں ایلٹرنیٹ سکینٹری یونٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس پر دسپلی یہ ڈسپلی کرے گا تو یہاں پہ شو ہوں گے آپ کے اس طرح کے اگر میں آپ کو یہاں پہ دیکھاؤں ان کا سائز اگر میں ریڈیوز کر دوں اب یہاں پہ آئی تینک کلیر نظر نہیں آرہا اس کا آپ سائز چھوٹا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس کی الائنمنٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا کلر بغیرہ جو آپ کو رکھنا چاہیے ٹیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہی یہاں پہ پرائیمری یونٹس ہیں آپ کے یہ ڈیسیمن میں یونٹ گیم ہے نا آرٹی ٹیکچر کر لیں آپ تاکہ ان چیز میں مل جائے آپ کو تو آپ کو ایلٹرنیٹ یونٹ چاہیے یا نہیں چاہیے ڈسپلی کریں گے تو ایلٹرنیٹ یونٹ بھی میں بھی اس کی ویلیوز ملیں گی ایلٹرنیٹ یونٹ یعنی کہ وہ چیز میں بھی چاہ رہے ہیں اور دوسرے کسی یونٹ میں بھی چاہ رہے ہیں تو ایلٹرنیٹ یونٹ بھی ساتھ ہی اس کے ملیں گے آپ کو تو مجھے نہیں چاہیے تو میں اسے ان لو کرتا ہوں یہاں پہ پر سین میں 00 کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بالکل exactly values صحیح طور پر مل جائے تو کیا کرتے ہیں اس میں یہ دیمینشن set کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چینجنگ آگئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کر کے ان کی یہ لائن کا بھی چین کر سکتے ہیں تو دیمینشن آپ set کر لیں یہاں پہ دیمینشن ساری دے دیں اس ساری دیمینشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ دے دیں یہاں سے inner to inner ٹھیک ہے تو یہ اس طرح دیمینشن دے جاتی ہے کسی بھی چیز کی دیمینشن دے نہیں ہو تو اس جگہ سے دوسری سائٹ تک linear dimension بھی دے سکتے ہیں linear angular heart length بھی دے سکتے ہیں سارے اس میں دیمینشن دینے کے طریقے آپ کو بتایا میں اس میں آپ اسی angle پہ بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو orthogonal mode off رکھنا پڑے گا اپنا جیسے کہ اس دیوار کا دینا چاہ رہا ہوں تو میں اس طرح شو کر سکتا ہوں یہ کہ اس کے distance یہ ہے ٹھیک ہے 3 4 اور 8 inches کلیرلی اس کا شو ہو رہا ہے تو یہ اس طرح دیمینشن یہاں پہ دی جاتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ total almost clear ہو چکے ہمارا plan ٹھیک ہے تو اس طرح یہ plan بنانے کے آپ کو سارے طریقے step by step بتا دیا گئے ہیں یہ تا ہمارا ground floor plan ٹھیک ہے first floor plan آپ نے اگر بنانا ہو تو آپ اسی کی مدد سے بنا سکتے ہیں first floor plan almost جو ہی ہوگا زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ ground floor plan جو بنا لیتا ہے اس کے بعد almost اوپر والے plan وہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ one by one column کے اوپر column آتا ہے اور جو brick work ہوتا ہے اس کے اوپر brick work ہی آتا ہے تو usually load جو ہے equally transfer ہونے کے لیے same design ہونا almost equal ہونا design جو ہے وہ equal ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ ground floor plan دیکھیں almost وہی چیز ہے اس کی بھی ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر یہ چیز آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے first floor plan کی تو چلیے بناتے ہیں اس میں تھوڑے بہت changing ہے جس طرح کہ یہاں پہ drying room جو ہے تھا اس میں half کر کے یہاں پہ اس نے washroom بنا دیا اور اسی طرح یہاں پہ washroom تھا تو اس کے اوپر والا first floor جب plan آیا اس کے اندر یہاں پہ یہ washroom جو بڑا سرا تھا اس کے اندر half کر کے half portion washroom اس کو دے دیا half bedroom کے ساتھ attached washroom دیا ہوئی ہے تو یہاں پہ اب نہیں ہے washroom تو یہ تھوڑی بہت changing ہے باقی ساری وہی ہے تو almost وہی copy ہوگا تو ہم بنا لیتے ہیں یہ بھی جلدی لی بنا لیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ہم بینے پہلے تو اس کو میں ایکسپلوڑ کرنا پڑے گا توڑنا پڑے گا اب جو ایکسٹر لائنز ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں پہلے توڑنا پڑے گا پہلے توڑنا پڑے گا پہلے توڑنا پڑے گا پہلے توڑنا پڑے گا موسیقی 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 ہے تو یہ سکیل فیکٹر اس طرح یوز ہوتا ہے سمجھ گئے تو اس میں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس میں چلی اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب اس پوری اور جس ابجیکٹ کو آپ نے بڑھا کرنا ہے اس کو سیلیک کریں گے دین اس کے بعد آپ نے اس سکیل فیکٹر کو یہاں سے سیلیک کر لینا یا پھر یہاں پہ بھی ٹائپ کر کے سکیل آپ کمانڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سکیل کمانڈ آگئی اوکے کریں گے دین فکس پوائنٹ جس کو راخنا ہے اس کو اک دفعہ کلک کریں گے دین ریفرنس کو کلک کریں گے دین پھر فکس پوائنٹ جو راختی ہے وہی دوبارہ سیلیک کریں گے دین پھر پوری اف absolute جس کو آپ نے موک کرانا ہے اس پوائنٹ سیلیک کریں گے اور کہاں تعالی جہاں تک موک کرانا ہے اس جہاں پوائنٹ centuries warehouse کر hired sizi PIRO P програмma اس میں آپesehen ruh heyjات ихドرن fasc tới سکتے ہیں بس یہ ایک بتانا تھا تو یہ آپ کا اس طرح بن جاتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہمیں اس کے سکتے ہیں ہمیں چاہلم ہے مل کچھ ہمیں موسیقی 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 اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر پر اس کا فرس پلین جو بن چکا ہے سالور پلین ٹھیک ہے تو اس کے دیمیشنگ دے رہے ہیں اب ہم بس دیمیشنگ اس طرح دے سکتے ہیں آپ کسی بھی جس کی بھی آپ نے مٹیللروم وغیرہ کی دے نہیں ہے ٹھیک ہے تو سارا کچھ آپ کو اس میں ڈسکس کر دیا ہے مقصد یہ تھا کہ آپ کو ساری کمالز کے پیج اور پہجر سامل جا ہے کہ دراغ اس طرح کی جاتا ہے کچھ بھی تو پروپرٹیز چینج کر سکتے ہیں آپ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا گیا یہاں پہ پلین کے بارے میں کہ پلین کس طرح بنایا جاتا ہے تو وہ شوٹ کٹ سارے وہ طریقے جو بھی تو ہوتے ہیں کوئی بھی کارٹی ٹیکچر کو پتا ہونا چاہیے تو وہ سارے اس میں ڈسکس کر لیا گیا تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اس کا اسی جو ہے پلین کا ایلیویشن اور سیکشن انشاءاللہ درا کر کے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بنتا ہے اور اس کی بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پروجیکشن گرائے جاتے ہیں کس طرح اس میں شوٹ کٹس ہوتے ہیں اس میں کیا طریقے کار ہوتا ہے پلین کی مدد سے سیکشن اور کوئی بھی ایلیویشن کرنے کا طریقے کار اور پھر اس کے بعد ہم پریڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کی رینڈرنگ کر کے فل اس کا کلرنگ کر کے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان ایکچول ریل اگر اس کے ہمیں پچر دیکھی جائے تو رینڈرنگ کر کے وہ ہم دیکھیں گے کس طرح نظر آتا ہے انشاءاللہ آٹو کیٹ میں ہم یہ کچھ سیکھیں گے